اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی تمام آل پاک پر حدیعے درود و سلام کا نظرانہ پیش کر لیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ حبیبی سیدنا محمد وآلہ وسلم تمام عوض کو میر طرف سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں تمام عوض خیر و آفیت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کے رزق میں کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے اور ہر قسم کے جادو جنات اسیب سے احساس شیطانی عملیات اور شیطانی اسرات سے اللہ پاک آپ کی مکمل حفاظت فرمائے یہ سورہ قریش کا براہی لا جواب عمل ہے اور یہ صبح جیسے کہتے ہیں نیارمو آپ نے مطلب یہ کام کرنا ہے نیارمو سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ابھی آپ نے کچھ کھایا نہیں ابھی آپ نے کچھ پیا نہیں سمپل آپ نے باوضو ہوئے ہیں وضو کیا وضو کر کے نماز پڑھئے یہ سورہ قریش کا ساتھ میں آپ نے جو سہ زکاة سغیرہ بھی ادا کرنی وہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں اور آپ نے اس عمل کو کرنا ہے یقین مانئے سورہ قریش کا جو عامل ہوتا ہے جو جس طریقے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ عملیات کی دنیا کے اندر تیز ترین کامیابی حاصل کرنے والا عمل ہے جس طریقے سے میں بتا رہا ہوں میں کہتا ہوں آپ اس طرح پڑھ لیں سورہ قریش کو یقین مانئے آپ کی زندگی کے اندر ہر قسم کی رنجش ہر قسم کی مسئیبت ہر قسم کا دشمن ہر قسم کی آفت ہر قسم کی پریشانی ہر قسم کے جادو ہر قسم کے تعویزات ہر قسم کے شیطانی اثرات ہر قسم کی شیطانی طاقتیں ہر قسم کی غربت تک تک سے فقرفاقہ پریشانی آپ کے زندگی سے ختم ہو جائے یہ وہ عمل ہے جس عمل کی روانی طاقتیں آپ کے گھر سے رجت کو ختم کریں گی رجت کے حوالے سے بہت سارے لوگ بہت سارے وظائف کرتے ہیں بہت سارے عملیات کرتے ہیں جہاں ہم رجت کو ختم کرنا چاہتے ہیں اچھا رجت انہوں نے پتہ نہیں کیسی کیا کیا سمجھی ہوئی ہے کچھ لوگوں کے ذہن میں تو یہ بیٹھ گئے کیونکہ آج کا رجت کے اوپر اتنی بات ہو رہی ہے الحمدللہ مجھے تو دو سال ہو گئے ہیں اپنے دونوں چینل پر میں بات کرتا رہتا ہوں تو اس روانی وظائف عمدمی چینل پر بھی اور اسلامی کٹیچر عمدمی جو دوسرا چینل ہے اس پر بھی تو میں تو دو سال سے مسلسل بلکہ چالیس چالیس منٹ کے میں نے یہ حسار کے اوپر رجت کے اوپر لیکچر بھی ریکارڈ کروائیں ٹھیک ہے جی تو سارا یعنی کہ مطلب اس کا میں نے خلاصہ کی اب میرا اتنا زیادہ بات کرنے کو اس لیے رجت پر نئے بھی وز ہوتے ہیں اس لیے اشارہ کرنا ہوتا ہے ویسے تو اتنا اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ بہت زیادہ میں نے اس کے اوپر وڈیو بڑی کسیر تعداد میں بنا چکا ہوں اس چینل پر بھی دوسرا جو چینل ہے اسلامی کٹیچر پر بھی تو اس لیے میں پھر بھی آپ کو آج کیونکہ اس کا نا لوگوں کے ذہن میں یہ بیٹھ کے شاید ہر وظیفے سے رجت ہوتی ہے ہر عمل سے لوگوں کے اب تو یہاں تک ذہن میں بیٹھ چکا ہے کہ شاید قرآن پاک پڑھنے سے بھی رجت ہوتی ہے کلمہ تیسرا دوسرا پہلا کلمہ پڑھنے سے بھی رجت ہوتی ہے بھئی کیا کدھر مطلب جی اسمیعظم کا عمل کرتے ہیں اسے بھئی آپ کو کس نے کہہ دیا ہے آپ کس دنیا میں ہیں کون ہے آپ کو جو اس طرح کے ٹریننگ دے رہے ہیں کون ہے جو آپ کو اس طرح کا بریف کر رہے ہیں بھئی آسان الفاظ میں میں آپ کو رجت سمجھاتا ہوں رجت کے لیے میں کئی گھینٹے گفتگو کر چکا ہوں لیکن آپ کو میں ایک دو منٹ میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں مجھے اتنے سوال کمنٹسوں میں آ رہے ہیں رجت کے متعلق سر فلاں عمل کریں گے رجت ہو جائے گی فلاں وظیفہ جو عمل دیکھتا ہوں میں دیکھیں یہ قرآن پاک کے عامال وظائف روحانی وظائف مسنون دعائیں مسنون وظائف صبح شام کے وظائر تسبیحات ذکر و اذکار بزرگوں کے مجربات مشاہدات ان سے آپ کو فوائد حاصل ہوتے ہیں رجت کاب ہوتی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں رجت کاب ہوتی ہے جب ایک بندہ بلکل بے نمازی ہو بلکل وہ نیکی کی اس کو کوئی توفیق کبھی زندگی میں نہ ہو سود کا کاروبار کرتا ہو بہت برائیاں وہ شتانی طاقتیں اس کے ساتھ ہو آجانک سے وہ عمل کرنا شروع کرے وظائف کرنا شروع کرے وہ شتانی طاقتوں کو اچھا نہیں لگے گا ایک تو چیز یہ ہوگی ایک عام نارمل روٹین میں ایک بندہ ٹھیک ہے نارمل ہے لیکن وہ نارمل زندگی میں اس کا کوئی دشمن ہے اور وہ اس پر بندش جادو تعویزات نظرے بات کرتا ہے چار چیزیں ہوگی اب میں نے ایک دو منٹ کا ڈائم لیا تو میں نے اس کو دو منٹ میں کور کرنا ہے مجھے آپ توجہ سے سنیے نئے ویورس کے لئے اب کیونکہ پرانے ویورس کو تو اس بات کا سارا پتا ہوگا نا نئے ویورس کے لئے اب یہاں پہ سر یہ ہے کہ آپ کا ایک دشمن آپ کا وہ عامل کے پاس جاتا ہے ذریعی بات ہے وہ رشتہ داروں میں اپنوں میں غیروں میں کوئی بھی وہ آپ کا اور آپ کی والدہ کا نام دیتا ہے اور شتانی عامل نے بقاعدہ ٹریننگ چلا کیا ہوا ہے اور وہ اس عمل سے شتانی طاقتوں کو آذر کرتا ہے اور کہتا ہے آپ کا نام لیتا ہے اور آپ کی والدہ کا نام لیتا ہے کہتا ہے جائے جا کے اس کو بند کر دیں بندش کر دیں ان دونوں میاں بیوی میں لڑائی ڈال دیں ان کے گھروں میں کاروبار میں افراد تفریح کر دیں ان کے گھر میں تواہی پھیر دیں اور بیٹے کو باپ کا دشمن بنا دو بیٹی کو ماں کا دشمن بنا دو بیٹا اور بیٹی آپس میں مطلب آپس میں بہن بھائی جو ہیں ان کی محبت ختم کر دیجئے اس طرح وہ شتانی طاقتوں کو ایک آرڈر ایک حکم نامہ جاری ہوتا ہے وہ آرڈر جو جاری کیا جاتا ہے حکم نامہ وہ اس بندے کی ڈیمانڈ پر ہوتا ہے جس نے عامل کو پیسے دیئے ہوتا ہے اور وہ شتانی جنات موقعات آپ کے گھر کے گھیرہ کرتے ہیں اور وہ کام کرتے ہیں جس کام کے لئے ان کو بھیجا گیا اگر شتانی جنات موقعات کو اس کام کے لئے بھیجا گیا کہ آپ کے دکان پر کسٹمر نہیں آنا چاہیے وہ بیوٹی پالر ہے وہ پرابٹی ڈیلر کا دفتر ہے وہ کپڑے کی دکان ہے وہ جوتیوں کی دکان ہے وہ مٹھائی کی دکان ہے وہ کوئی فیکٹری ہے وہ کوئی کارخانہ ہے کوئی بھی ہے وہ شتانی جنات پیارہ لگا کے آپ کے گیٹ پر کھڑے ہو جائیں گے ٹھیک ہے آپ کو بندہ تصوییات کرنے والا ہے وظائف کرنے والا آپ کے گیٹ پر ہے آپ کی دکان پر اس کے ہاتھ پر تصویی ہے ایتر کرسی پڑھ رہے یا کوئی بھی عمل کر رہے تو شتانی طاقتیں پیچھے اٹ جائیں گے وہ اب جائے گا جب وہ اندر جائے گا تو اس کا جال اتنا ایسا ہوگا کہ آپ پر کیونکہ آپ پر تو وہ پہلے ہی حاوی ہو چکے تو اب اس بندے پر تو کچھ نہیں ہوگا کسٹمر پر آپ پر کیونکہ کسٹمر تصویی کر رہا ہے وظائف کرنے والا افاظت والا بند ہے حسار لگا کے بیٹھا ہے تو آپ پر یہ ہوگا کہ آپ کے اوپر جو اثرات موجود ہیں آپ اس بندے سے جذباتی گفتگو کر دیں گے وہ کہے گا وہ نراض ہو کے چلائیں یعنی کہ اس نے آپ کا کام بھی گاڑنا ہے چاہے وہ آپ کے کسٹمر کی طرف سے آپ کو کام بھی گاڑ دیں پہلے نمبر پر کسٹمر آنے ہی نہیں دے گا اکثر لوگ دیکھیں میں نے بڑے بڑے لوگ دیکھیں بات ہوتی ہے تجربہ دیں میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ یقین مانئے ان لوگوں کا بڑا وسیع و عریض کاروبار زوال میں ایسا گئے ایسا گئے کہ کروڑوں روپے کی انویسٹمنٹ لوگ ان کو پیسہ اس لیے دے دیتے ہیں کہ یار اس بندے کا تجربہ تو ہے نا اس دکان پر ایک دکان دار ہے بڑے اچھی دکان کرتا ہے اس کی دس بارہ پندرہ لاکھ سیل ہے ہول سیل کا کاروبار ہے اس پہ زوال آگیا ہے اس کے ارد ارد کے لوگ اسے دیکھ کے کہیں گے یار یہ بندہ ہے تو کاروباری نا کام کا تجربہ تو اسی ہے نا اس کو پیسے دیتے ہیں اس کو دوبارہ پیروں پر کھڑا کرتے ہیں ہمیں بھی بڑا فٹ ملے گی وہ بچارہ ان لوگوں سے پیسے لے کے پھر کام شروع کرتا ہے وہ پھر تباہ ہو جاتا ہے اصل میں اس بندے کا قصور کوئی نہیں ہے اس کی محنت میں کوئی فرق نہیں ہے وہ شیطانی جنات شیطانی موقعات جو کسی جادوگار نے بھیجے ہیں اصل میں وہ آپ کے سارے کام آپ کے سارے بہت سارے لوگ کمنٹس میں نچے آکے تصدیق میری اس بات کی کریں گے جو اس چکی سے گزر چکی ہے بہرحال آپ کو یہ عمل عام اجازت کے ساتھ ہے کوئی اس میں شرط و شرائط نہیں بلکہ خاص اجازت بھی ہے مرد و خواتین سب کو بالے غفرات جتنے بھی ہیں مرد و خواتین میں نے لفظ بلوگت کی بات کی ہے بالے ہونا شرط ہے اس عمل کے لیے نوالے غفرات اس کو نہ کریں ٹھیک ہے جی تو اب مرد بھی کر سکتے ہیں عورتیں بھی کر سکتے ہیں شادی شدہ بھی کر سکتے ہیں غیر شادی شدہ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا جی اجازت بھی آپ کو عام ہے خاص اجازت تین مرتبہ دروش شریف پڑھیں کمیٹ میں سمانہ نہ لکھیں دروش شریف کی خاص دعا میں جمعات کو جو شامل ہو جائیں گے تاکہ آپ کے طرف سے دروش شریف سرکار کی بارے جائے پیش کیا جائے اور آپ کی کوئی عاجت ہے ضرورت ہے کوئی مقصد ہے دعا میں شامل ہونا ہے آپ لکھیں آپ کو دیکھیں چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں ساتھ لگے بیل لائکن کے بٹن کو پریس کر لے کریں جو بھی ہم ویڈیو اپلوڈ کریں نوٹیفکیشن آئے آپ کو دیکھیں آپ دیکھا کریں تاکہ کوئی بھی نئی چیز آپ کو مل سکتی ہے وظائف آپ نے نئی بھی کرنے کوشش کیا کریں گفتگو ضرور سنا کریں دیکھیں آٹھ نو منٹ کی گفتگو میں کوئی ایک چیز تو ہوگی جو آپ کے لئے ہے اس لئے کہ تو پوری ویڈیو دیکھا کریں عام اجازت سب کے لئے خاص اجازت بھی سب کے لئے جو روحانی نسبت قائم کر کے عمل کرنا چاہتے ہیں کیونکہ کچھ لوگوں کی خواہش ہوتی کہ ہم روحانی نسبت سے قائم عمل کرنا چاہتے ہیں آپ کی نگرانی میں تو ان کو میں روحانی نسبت کروا دیتا ہوں پڑھئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ و لا حبیبی سیدنا محمد و آلہ وسلم میں روحانی نسبت قائم کرتا ہوں یا قائم کرتا ہوں اس لئے قادریا نقشوندیا سونے پیرو مرشد پیرو ربانی انظم سرکار سے تو یہ آپ نسبت قائم کر لیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد آپ یہ عمل کر سکتے ہیں نسبت کے بغیر بھی آپ کو اجازت ہے اجازت آم ہے کیونکہ یہ عمل آپ کے لئے ضروری بہت ہے یہ آپ کو کرنا چاہیے میں تو آپ کو کہوں گا میں کہتا ہوں بے حساب دولت کے لئے رزق کے لئے کرنے سے نجات کے لئے گھر میں سکون کے لئے گھر میں رحمت کے لئے گھر میں برکت کے لئے گھر میں رزق کے لئے میں کہتا ہوں آپ کی گھر میں ایسی رحمتیں لانے کا طاقتور عمل ہے برکتیں لانے کا رزق لانے کا آپ کہیں گے واقعی یہ کمال کا عمل ہے سب سے پہلے تو آپ نے ہر نماز کے بعد ایک سو مرتبہ آپ نے جو ان سے ہے وہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے یہ اس کی زکاة صغیر ہے سو مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ اللہ علیہ الرزیم اچھا یہ نا آپ گگل کروم پہ جاکے بھی سرچ کریں گے نا تیسرا کلمہ تو وہ آپ کے اوپر سکرین پہ آجائے گا آپ دیکھ لئے وہاں سے آپ بھی کوپی کر لیجئے بلکل آسان ہے اس کے بعد سورہ قریش بھی آپ کروم پہ لکھیں گے گگل پہ تو وہ آپ کے پاس آجائے گی چھوٹی سی سورہ مبارکہ ہے بس مکمل ہوگی اتنی ہے جی کچھ نئے لوگ ہوں گے جنہوں نہیں پتا ہوگا بس اتنی ہے سورہ قریش آپ یعنی کہ پڑھیں گے اس کو پڑھنا شروع کریں گے تو آپ ڈیڑھ منٹ میں ایک منٹ میں پھر آہستہ ستیس سیکنڈ میں اس کو پڑھنا شروع کر دیں گے اتنی مطلب چھوٹی سورہ مبارکہ اس کو آپ نے کرنا گیا آپ نے درود خزری ہر نماز کے بعد عمل کو آپ نے کیسے کرنا ہے یہ آپ کو زکاة سکیرہ کا سمجھ آگئے اب آپ نے سار آوز باللہ من الشیطان الرجیم یہ آپ نے سار سو مرتبہ پڑھنا ہے ٹھیک ہے سمجھ آگئے عشاء کی نماز کے بعد سو مرتبہ کروڑوں کا بھی کرز ہے نہ آپ سے اتر جائے گا میں کہتا ہوں لاکھوں کروڑوں کی آپ دکان پلات خریدنا چاہتے ہیں کہاں سے دستگیب سے مدد ہوتی ہے یہ آپ نے نہیں سوچنا بس آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یار میری منظر مجھے مل گئی ہے بیٹی کی شادی کرنی جہیز اسباب پیسوں کے ضرورت آپ بھی عمل کرنا شروع کریں تندسلی غربت فقر و فاقہ کو ختم کرنے کے لیے رجت کو ختم کرنے کے لیے پانی پہ دم کر کے پینہ شروع کریں سر پہ ڈالیں چہرے پہ مساج کریں آپ کو پتہ لائیں طریقہ کار آپ نے لکھ لینا ہے آعوذ باللہ امن الشیطان الرجیم بس اتنا آپ نے سو مرتبہ پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بھی آپ نے سو مرتبہ پڑھنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد پہلا کلمہ آپ نے پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دو مرتبہ اس طریقے سے آپ نے اس کو بھی سو مرتبہ پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے سورہ قریش پڑھنی ہے ٹھیک ہے اب یہ کیوں یہ ترتیب بزرگوں کی کیوں ہے اس لیے اچھا میں اس کو واضح کروں گا دس منٹوڑ لگ جائیں تو آپ پڑھیں بس شروع کریں سورہ قریشہ آپ نے سو مرتبہ پڑھنی ہے لاسٹ میں آپ نے پڑھنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ایک مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ بھی آپ نے سو مرتبہ پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے پھر لاسٹ میں اول آخر ساتھ ساتھ مرتبہ دروشری پڑھنا ہے یہ ذہن میں رکھنا ہے آپ نے کیونکہ دروشری اول بھی پڑھنا ہے اور آخر بھی پڑھنا ہے سیون ٹائم پڑھنا ہے سات مرتبہ سات مرتبہ دروشری پڑھیں اس کے بعد عوض بللہ سو مرتبہ بسم اللہ سو مرتبہ پہلا کلمہ سو مرتبہ سورہ قریش سو مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ سو مرتبہ اس طریقے سے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے تیسرا کلمہ جو ان سے ہے وہ آپ نے ہر نماز کے بعد سو مرتبہ پڑھنا ہے پینا شروع کریں جادو تعویزہ شتانی سرات ختم اور اس کے بعد کامیابی کے لئے ہر قسم کی کامیابی کے لئے آپ اس عمل کو کرنا شروع کریں انشاءاللہ العزیز اللہ پاک سے آپ فضل سے آپ کو کامیابی ملے گی دعا میں یاد